الحمدللہ رب العالمین والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلزِّكْرِ فَحَالِ مِن مُدَّكِرِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الرعوف الرحیم اللہم نفر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن وَنَجَّنَا مِنَ النَّارِ بِالْقُرْآنَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَبَارَكَ فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَعَامِرًا اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ سَلُّونَا عَلَنْدَبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَهُ السلام علیکہ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا مَحْبُوبَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہم دو صلاة کے بعد عالی مرتبت زی وقار مختشم علماء کرام حضرات سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نمازِ مغرب کے بعد فوری میں نے پہنچنا تھا لیکن میں کاریاں سے جب نکلا تو گلیانہ میں ٹریفک میں پھس گئے پھر وہاں سے بڑی مشکل واپس نکل گئے ہمیں گجرات کے راستے آنا پڑا تو تقریباً پونہ گھنٹا ایک گھنٹا زائع ہو گیا جس کے سبب سے آپ لوگوں کو بہت ساری تکلیف اٹھانا پڑی خیر آپ کا یہ وقت ذکر و فکر میں بسر ہوا ہوگا اللہ اس کی برکتیں آپ سب کو نصیف فرمائے کتابِ رحمت قرآنِ مجید سے جو کلمات میں نے تلاوت کی ہیں ان میں ارشاد فرمایا گیا ہم نے نصیحت کے لیے اس کتاب کو آسان کر دیا ہے کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے ہماری ہدایت کے لیے اخربی نجات کے لیے دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے کتاب اللہ کا نزول ہوا اور یہ اس کتاب کے نزول کا بنیادی مقصد ہے جس کو عمومی طور پہ ہم فراموش کر چکے ہیں اس فراموشی کے سبب آج ہم دنیا کے اوپر عددی کسرت کے باوجود بھی زلط اور رسوائی کے گڑوں میں گرے ہوئے ہیں اتنی تعداد ہماری کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت دنیا کے اوپر مسلمانوں کی اب تعداد ہے دنیا کی چھ ارب آبادی میں سے تقریباً پونے دو ارب مسلمان ہیں چھپن ستاون باقاعدہ اسلامی ریاستیں ہیں اور اس کے علاوہ اللہ نے ہمیں مختلف مادنیات سے تیل جیسی دولتوں سے مالا مال کیا ہے ایٹمی طاقت بھی ہم خیر سے ہیں لیکن اس کے باوجود جو زلط جو نقبت رسوائی پستی اور زبوحالی ہمارا مقدر ہے ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہمیں استرداد کا ویٹو کا حق بھی حاصل نہیں ہے دنیا کی نظروں میں ہماری بے توقیری اور ناقدری کا عالم یہ ہے کہ دنیا کے جس خطے پر بھی کوئی خون بے رہا ہے تو آپ غور کرو تو وہ مسلمانوں کا خون بے رہا ہے ایک انچ بھی جگہ پوری کائنات پہ ایسی نہیں جہاں خون کی ارزانی ہو اور وہ خطہ کفار کا ہو جہاں بھی خون بے رہا ہے وہ ہمارا خون بے رہا ہے اتنی سستی حرمت اور بے توقیری کبھی نہیں ہوئی تھی میرے اور آپ کے آقا مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر کیا اور اس دور میں آنے والی مصیبتوں کا بیان ارشاد فرمایا اور کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہاری مثال ایسے ہوگی جس طرح بھوکے پلیٹ کی اوپر جھپٹ پڑتے ہیں تو تم اس طرح لوگوں کی حوث زدہ نگاہوں کا شکار ہوگے اور لوگ تمہیں اس طرح نوچ نوچ کے کھائیں گے تو صحابہ نے ارز کی یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے فرمایا نہیں اس وقت تمہاری تعداد بہت ساری ہوگی لیکن تم ہوگے جھاک کی طرح سیلاب کی اوپر اٹھنے والی جھاک کی طرح تم بے وزن اور بے توقیر ہوگے دنیا کی اوپر تمہاری کوئی قدر نہیں ہوگی تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا ارز کی یا رسول اللہ اس کا سبب فرمایا تمہیں ایک مرز لاہق ہو چکا ہوگا اور اس مرز کا نام بھی بتایا الوہن ارز کی ملوہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور وہن کیا ہے قَالَحُبُ الدُنِيَا وَكْرَاهِيَةُ الْمَوْتِ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر یہ ایسی بیماریاں ہیں جو تمہیں کھا جائیں گے اور تم وہن میں مبتلا ہو کر کے بے توقیر ہو جاؤ گے اور بے توقیری کی زندگی تمہارا شیار ہوگا اور آج دیکھ لیجئے آج ہم کٹ رہے ہیں لٹ رہے ہیں پٹ رہے ہیں لیکن ہم پھر بھی شاد کام ہیں چھپن ست آوان اسلامی ملکوں کے حکمران غیرت کی چادر پھاڑ چکے ہیں ہماری بیٹیاں غیروں کے نرغے میں ہیں ایک وہ وقت تھا کہ دیبل کے ساحل پہ ایک بیٹی ناہید نے پکارا تھا تو محمد بن قاسم اللہ کے کہر کی بجلی بن کے آیا تھا اور آج کتنی بیٹیاں غیروں کے نرغے میں ہیں ہے کوئی ان کی فریاد سننے والا کوئی آنکھے وارش شاہ نو آج کبران وچوں بول آج کتابِ عشق دا کوئی اگلا ورکہ پھول ایک روئی سی تی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے بین آج لکھاں تیاں دیس تے ریدیاں وارش شاہ تے نکین آفیا بیٹی قوم تیری دی رووے تے کرلاوے کیڑا او دے اتھرو پونجے کیڑا چپ کراوے اجدین نبیدہ وانگ یتیمہ کر کر تکے کھاوے کتھوں لبا عمر بہادر جڑا روندے نوند گل لاوے آج یہ ہمارا حال ہے اور یہ ہماری صورتحال ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں تو میرے حضور علیہ السلام نے دور موجود کے اندر ہم جہاں جس نہج پہ پہنچے ہیں اس کی نشاندہی بھی کرائی اور پھر یہ بھی بتایا کہ اس کا سبب وہن کا مرض ہوگا اور وہن کا مرض ہے کیا وہ بھی بتایا دنیا کی محبت اور کراہیت موت آج دنیا کی محبت رچ بس گئی ہے ہر شخص بظاہر تو یہ کہتا ہے کہ بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے یہ دن رات کوشہ ہوں جبکہ پیٹ کا اتنا لمبا چوڑا تقاضہ تو نہیں ہے دنیا کی محبت نے توڑ کے رکھ دیا ہے ہم قدریں پامال کر چکے ہیں ہماری زندگی بے ترطیب ہو کے رہ گئی ہے مقصد حیات سے غافل ہو گئے ہیں دو دنی چار کے چکر میں جو جہاں بھی ہے وہاں مطمئن ہی نہیں ہے راتوں رات امیر ہو جاؤ اس کے لیے کوئے قدر کا پامال کرنی پڑے کسی کا خون نچوڑنا پڑے کسی پر ظلم جور اور جبر کا بازار گرم کرنا پڑے لیکن مجھے دولت مند ہونا چاہیے تو حبے دنیا برباد کر کے رکھ دیتی ہے اور آج ہی ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بری خاشات کے جہاں آباد ہیں اور ہم بس اسی چکر میں دن رات گزارہ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اس دھوڑ میں ہی ہم قدریں پامال کر چکے ہیں ہمیں اپنے آپ کے لیے بھی وقت نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم اس دنیا پہ بیٹھنے رہنا جتنا بھی کمالیں گے چھوڑ کے چلے جانا ہے کفن ہی ایک ایسا لباس ہے جس پر جیب نہیں ہے باقی جس طرح کے بھی آپ لباس پہنتے ہیں کئی کئی جیبیں لگی ہوتی ہیں لیکن اس لباس میں کوئی جیب نہیں ہے جب بندہ مرتا ہے تو اس کا سارا مال ترکہ بن جاتا ہے اور بعد میں آنے والے تو کفن بھی میلہ نہیں ہونے دیتے بانٹ لیتے ہیں وہ تو ایک گھر رات رکھنے کو تیار نہیں ہوتے وہ تو لباس بھی پھاڑ کے اتارتے ہیں میاں صاحب بولے جاندی واری ڈروں نہ بڑے ہو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے تو زندگی کی مختصر سامانی ہی زندگی کا حسن ہے لیکن خواشات نے ہمارے اندر کو نچوڑ کے رکھ دیا اور ہم سویز سے شام تک ایک ہی دھن میں لگے ہیں کہ ہمارے پاس دولت کے امبار جمع ہو جائیں اچھا اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے دولت مقدر کی ہے تو میں اس کا منکر بھی نہیں ہوں لیکن یہ ہماری ترجیحات میں سے نہیں ہے اور ہمیں اچھی قدروں کا حامل ہونا چاہیے لیکن سویز سے لے کر شام تک ہم اسی چکر میں بھاگے پھرتے ہیں جہاں جتنا رہنا ہو وہاں اتنا ہی سامان کرنا پڑتا ہے مختلف ممالک میں جانا ہوتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک چھوٹے سے کمرے میں دس دس نوجوان مل کے رہ رہے ہوتے ہیں خود ہی کھانا تیار کر رہے ہوتے ہیں خود ہی اپنا لباس دو رہے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں پاکستان میں تو آپ کی دو کنال کی کوٹھی ہے اتنا بڑا بنگلہ ہے تو یہاں آپ اتنی تنگی سے زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں تو یہاں بھی بڑا سا گھر خرید لیجئے گا تو وہ ہس کے کہتے ہیں جناب آپ جانتے ہیں یہاں ہم کون سا مستقل رہنا ہے ہم جہاں مستقل جانا ہے وہاں ہمارا اچھا بنگلہ بن رہا ہے یا بن گیا ہے یہاں جیسے تیسے ہے گزارہ کر لیں گے تو میں نے کہا یہی تو میں سمجھانے آیا ہوں جہاں جتنا رہنا ہو وہاں اتنا ہی انتظام کیا جاتا ہے تو یہ مختصر زندگی ہے یہاں جتنا رہنا ہے اتنا انتظام کیا جائے یہ ساری زندگی جو ہم گزارنے آیا ہیں یہ کتنے سالوں پر مشتمل ہے پچاس سال ساٹھ سال ستر سال کوئی سو سال کا ہو تو لوگ تو انٹرویو کرنے آ جاتے ہیں کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے ساٹھ ستر سال یہ ساری زندگی اور آخرت کا ایک دن پچاس ہزار سال کا پچاس سال کا نہیں پچاس سو سال کا نہیں پچاس ہزار سال کا ایک دن اور اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی موت کو بھی منڈے کی شکل میں لاکے زبا کر دیا جائے گا موت کو بھی موت آ چکی ہوگی تو یہ کیسی زندگی ہوگی تو اصل زندگی یہ زندگی ہے اس لئے خندق کوتے صحابہ کو جب دیکھا ان پر پیار آیا تو یہی کہا اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے میرے انصار کو بھی بخش دے میرے مہاجروں کو بھی بخش دیں تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے لیکن دنیا ہلمن مٹھا خواب ہے اور یہاں اس خواب سے بندے کی جب وہاں کھلتی ہے تو پھر سمجھ آتی ہے اور خواب میں بندہ ہچکورے لے رہا ہوتا ہے تو ہم ان عجیب کیفیات کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں جبکہ اصل حقیقی سرمدی اور ناختم ہونے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے وہ ایک فقیر تھا تو اس نے بازار میں گزرتے ہوئے لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو اس کے دل میں ترس اور محبت کے جذبات پیدا ہوئے تو اس نے لوگوں کو کہا کہ تمہارے اس رویے سے بڑا عزردہ ہوا ہوں یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے آؤ میں تمہاری رب سے صلح کروا دوں تو میں نے اس سے بات کی ہے تو وہ کہتا ہے ان بندوں کو میری دہلیس پہ لے آ ایک آنسو سے سارے گناہ ماف کر دوں گا ماضی سارا دھل جائے گا صرف عشق ندامت سے اللہ اکبر تو لوگ اس کا الٹا مزاک اڑانے لگے تو وہ کھڑا ان کے رویے سے تنگ دل ہو کے رونے لگا اچانک کوئی شخص گزرا تو دیکھا کہ یہ فقیر ہو رہا ہے تو اس نے کہا کہ بابا کیوں رو رہا ہے کسی نے مارا ہے تنگ کیا ہے اس نے کہا ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا بلکہ ان کے رویے نے مجھے رولا دیا ہے کیا ہوا کہا ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو میرا خیال ہوا ان کی رب کی صلح کروا دوں تو وہ تو مانتا ہے یہی نہیں مانے تو مجھے ان کی بے حصی پہ رونا آ گیا کہ یہ سمجھتے نہیں ہے چار دن کی زندگی ہے اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا دیکھا کہ وہ فقیر وہ درویش وہاں قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا تو وہ پھر رو گیا کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے قبرستانوں میں بھی روتا ہے آج کیا مسئلہ ہے کہا میرا مسئلہ کل والا یہ ہے کہا کیا مطلب کہا کل بازار والوں کے قریب سے گزرا تو میرا خیال ہوا کہ ان کی رب کی صلح کروا دوں تو وہ تو مانتا تھا وہ ہی نہیں مانے اور ان سے مایوس ہو گیا تو آج ادھر نکل آیا تو آج میرا خیال ہوا ان قبرستان والوں کی اور رب کی صلح کروا دوں تو اس نے کہا آج کیا بنا کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا آج اس کی رحمتیں برسنے کے لیے آمادہ ہیں وقت آج میرے پاس بھی ہے آپ کے پاس بھی کل یہ سب کچھ نہیں ہوگا ہاتھ سے نکل چکا ہوگا آنکھیں جب بند ہوں گی تب آنکھیں کھلیں گی لیکن پھر کیا فائدہ آواز دے رہی ہیں مجھے بتاؤ کوئی یوں بھی محبت سے پکارتا ہے باغیوں کو سرکشوں کو کبھی آپ نے مجرم کا پولیس کو تعاقب کرتے دیکھا ہوگا سرکش شاگرد کے پیچھے استاد کو دھوڑتے دیکھا ہوگا نالائک بیٹوں کی مرمت باپ کو کرتے دیکھا ہوگا لیکن پیار کا یہ روپ بھی کبھی دیکھا کہ جو اس کی اس کے حکموں کو توڑ کے جا رہا ہے سرکش ہے متمرد ہے اس کے حکام سے مو پھیر کے بغاوت کر کے جا رہا ہے اس کو اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں یا ایوہا الانسان او بھاگنے والے انسان ماغرکا بے رب بے کل کریم آجا پلٹ کے تیرا رب بڑا ہی کریم ہے میں کہتا ہوں ساری دنیا کے شہد نچوڑ دیے جائے اتنی مٹھاس نہ ہو جتنی لفظوں کے اندر مٹھاس رکھ دی گئی ہے بغی اور سرکش کو آوازیں دی جا رہی ہیں اوہ بھاگنے والے آجا پلٹ کے تیرا رب بڑا ہی کریم ہے اللہ اکبر کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی نالائک بچہ گھر چھوڑ کے بھاگ جائے وہ تو شاید کسی ہوتل میں برطن مانچ کے اپنے پیٹ کی آگ بجا رہا ہوتا ہے لیکن ماں کی حلق سے نیچے لکمہ نہیں اترتا باپ پاگلوں کی طرح گھوم رہا ہوتا ہے اپنے رشتہ داروں کو فون کرتا ہے میں ٹیلی ویژن پر اشتہار چھپتے ہیں کہ اس طرح کا اس کا حلیہ ہے وضع قطع ایسی ہے اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل یہ ہے بولنے کہنے کا انداز یہ ہے اتنی عمر ہے کد کٹ ایسا ہے اتنے دنوں سے میرا بیٹا گھر سے گم ہے اگر کسی کو ملے تو اس نمبر پر اطلاع کریں اتنا ہی نام دیں گے نیچے لکھا ہوتا ہے نوٹ اگر وہ خود پڑے تو واپس آ جائے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا اور جب بھی کبھی میں اس قبیل کا اشتہار دیکھتا ہوں تو میری نظر اٹھ کے اس آیت پہ آتی ہے مالک بھی کہہ رہا ہے اوہ بھاگنے والے انسان ماغر رکا بے رب کل کریم آجا پلٹ کے تیار رب کریم ہے کچھ نہیں کہے گا اللہ اکبر تیرے سارے گناہ ماف کر رہے ہیں آنا تو تُو نے ہے ہی پھر جو کفن میں مو چھپا چھپا کے آتا بھرے گا پھر جو لوگ تجھے کندوں پہ اٹھا کے لائیں گے اچھا نہیں ہے اپنے قدموں سے خود ہی چل کے آجا کھلے مو آجا اس کی رحمتیں تیرا استقبال کرنے کے لئے آمادہ ہیں ماغر رکا بے رب کل کریم آگے دیکھیں اللہ زی خالہ کا کا وہ دیکھ تیرا خالق لگتا ہے رشتہ کتنا گوڑا ہے ماں کا اور بیٹے کا جو رشتہ ہے مجھے بتاؤ دنیا کی کسی ترازو پہ ماں کے پیار کو تولا جا سکتا ہے صویر سے شام تک میں سڑکوں پہ رہتا ہوں بلکہ میں ایک دن سیالکورٹ سے آ رہا تھا تو راستے میں کسی ملنگ نے جھونپڑے لگائی تھی تو اس کے اوپر لکھا تھا سڑکوں والی سرکار تو میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا یہ تو کنارے والی سرکار ہے سڑکوں والی سرکار تو ہم ہیں کہ صویر سے لے کر شام تک سڑکوں پہ رہتے ہیں کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر غمیاش کی طرح شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا تو آپ سڑکوں کے کنارے دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ہیوی ترازو کنڈے نصب کر دی گئے ہیں پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے تو میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں آج تک ایسا کنٹینر دریافت ایسا ترازو دریافت ہی نہیں ہوا جس پر وہاں کے پیار کو بھی تولا جا سکے اس کے سینے میں اولاد کے لیے تڑپتی ہوئی ممتہ محبت کا آباد جہاں نعم البدل تو دور کی بات ہے اس کا بدل بھی موجود نہیں اللہ نے اس کے لہجے میں درد درک محبت چاشنی مٹھاس کھانڈر شہر رکھ دیا کہ ماں کے پیار کا کوئی جواب بھی نہیں ہے ایک شائع ہوئے تابش اس نے ماں کے پیار کو کتنے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے کہا ایک بار میں نے کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے میری ماں اب بھی نہیں سوتی میرے لال کو کہیں ڈر نہ لگ رہا تو یہ ماں کا اولاد کے ساتھ پیار ہے اولاد کے دکھ جیل لیتی ہے اولاد کو سکھ پہچانے کے لیے خود دکھ برداشت کرتی ہے کسی کے گھر کے برطن بھی مانجنے پڑے تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچہ ہے ماں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہیں تو اس کا ایک ہی جواب آپ دیں گے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے بس یہی اگر آپ اچھی طرح سے اس پہ غور کریں جو کہنے جا رہا ہوں تو میں سمجھوں گا کہ میرے آنے کی قیمت تیہ ہو گئے اور آپ کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا ماں اولاد سے اتنی محبت اس لیے کرتی ہے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے جس نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا ماں نے جنم دیا ہے خلق نہیں کیا تو جنم دینے والی کے پیار کو کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا ہے جو خالق ہے جس نے دست قجرت سے بنایا ہے تو اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا تو ماں کی گود چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو ماں آواز دیتے ہیں پتر آجا اتنی تھنڈی چھاؤں کہیں سے نہیں ملے گی اور مالک کی دہلیز چھوڑ کے جب بندہ بھاگتا ہے تو مالک کی رحمتیں آواز دیتی ہیں یا ایوہ الانسان ما غرق بربک الکریم او بھاگنے والے آجا پلٹ کے میں تیرا رب بھی ہوں اور کریم بھی ہوں اللہ زی خلقہ کا میں تیرا خالق بھی لگتا ہوں دیکھ میرا تیرا رشتہ کتنا گوڑا ہے اللہ زی خلقہ کا فسوکا فعدلک فی ای سورت ماشا عرق کا بک تجھے توازن بخشا تجھے حسن دیا تجھے جوانی دی تیرے آزا کو اتدال دیا تیری آنکھوں کو چمک دی تجھے بولتی زبان دی سوچنے والا دماغ دیا تجھے آزائے بدنیاں دیئے تیرے لئے گونہ گونہ نعمتیں رکھیں تو مالک کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ رہا ہے آجا کل تو تُو نے آنا ہی ہے آج وقت ہے وہ ہمارے دہاتوں میں کہتے ہیں جب زمین وطر میں ہونا تو بیج ڈالیں تو جلدی اگ جاتا ہے اور جب زمین وطر سے نکل جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا آج زندگی کی زمین وطر میں ہے موسم مچھا پانی وافر مٹی بیزرخیز جس نے اپنا کھیت نہ سیچا وہ کیسا دہکان آج ساوینے کھلے راوینے ان جو ٹوکنوں کھڑے ٹوکنے نہیں یہ روز روز وقت نہیں آتے وقت پر کافی ہے ایک کترہ بھی آبِ خوش انگام کا جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا تو آج وقت ہے فرصت ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے سورجبی مغرب سے تلو نہیں ہوا اس کی رحمتیں برسنا چاہتی ہیں بندے پر ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کر کے اللہ کی حضور حاضر ہوتا ہے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے حضور نے ایک مثال سے سمجھایا اگر آپ میں سے کسی نے سہرا کو دیکھا ہو تو وہ اس مثال کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ پائے گا ورنہ مشکل نہیں ہے ہر شخص اس مثال کی مقصود کو سمجھ پائے فرمایا ایک بندہ سہرا میں سفر کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اونٹ ہے اور اس کا سارا توشہ پانی کھانے اور دیگر ذریعات کی چیزیں بھی اونٹ پلے دی ہیں راستے میں دوپہر کاٹنے کے لیے اونٹ کو باندھ کر کے درخت کی شاخ یا جڑ کے ساتھ خود وہ لیٹ جاتا ہے کہ میں دوپہر سستا لوں سو لوں اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ نہیں ہے تو سہرائی سفر میں اونٹ کا گم ہو جانا جس پہ توشہ بھی ہو پانی بھی ہو تو زندگی کا جو ہے وہ روٹ جانا ہے تو وہ دائیں بائیں بھاگا کہ میں اونٹ کو تلاش کروں لیکن تاحد نظر اونٹ دکھائی نہیں دیا اور آبادی بھی نہیں ہے وہ تھک ہار کے دوبارہ اسی درخت کے نیچے آ جاتا ہے اور موت کا منتظر ہو کے بیٹھ جاتا ہے اونٹ چلا گیا سامان بھی اس کی اوپر تھا تو زندگی چلی گئی تو وہ موت کا منتظر ہو کے اسی درخت کی کتنے کے ساتھ ٹیک لگا کے جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے چانک اسے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے تھوڑی دیرے کے بعد پھر آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ جو اس کا گمہ تھا ماہ سازو سامان کے اس کے پاس کھڑا ہے تو اونٹ کیا ملا زندگی مل گئی تو وہ وفور محبت میں وفور شوق میں وہ کیا بولتا ہے اللہمہ انت عبدی وانا ربو کا اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب کہنا تو یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ لیکن اس کو خوشی ہی اتنی ہوئی کہ مسررتوں کے حجوم میں درگ گیا وہ کیا کسی نے کہا نا کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساکی کے شراب سیخ پر ڈالی اور بوتل میں کباب کہنا تو یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ لیکن مسررتیں اور خوشیوں کا حجوم ہی ایسا تھا جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے تو کہا تو میرا بندہ اور میں تیرا رب تو یہ مسررتوں کے حجوم میں اس کی زبان بل کھا گئی اپنے پر کنٹرول لی رہا تو یہ مثال ویان کر کے حضور نے فرمایا صحابہ بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی کہ زبان پر بھی کابو نہیں ہے تو صحابہ نے حضور حد ہو گئی فرمایا جب کوئی شخص توبہ کر کے اللہ کی دہلیس پہ آتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے حضور آگیا تو صاحب یا تو ہم نے بیٹھ رہنا ہو تو پھر تو ہم بیٹھ رہے ہیں لیکن جب پلٹ کے اسی چوکھٹ پہ جانا ہے تو پھر اس وقت کا پشتاوہ کوئی کام نہیں آئے گا آج کا پشتاوہ کل کی بہتری کی زمانت ہے زندگی کاٹ رہے ہیں لمحہ لمحہ کاٹ رہے ہیں اگر توبہ کی دہلیس پہ آ جائیں گے مالک کی رضا کے دائرے میں آ جائیں گے تو یہ دنیا کی زندگی ہماری خراب نہیں ہوتی ہم کاروبارے دنیا چھوڑ کے نہیں بیٹھ جائیں گے یہ دنیا پہلے سے بہتر اور خوبصورت گزرے گی یہ عبادت کے نور سے مزین ہو جائے گی صحت بھی اچھی ہو جائے گی زندگی کا حسن بھی دوبالہ ہو جائے گا باطن میں تمانیت نور روشنی بھی آ جائے گی اور آخرت بھی سبر جائے گی اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا جس تاکہ بخشو اور ہندووں کے جوگ